موسیقی اسلام علیکم ابرادشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ ضرور پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے میں ویزے ائر لائن اور ٹکٹ کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یو اے ای کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اور بات بھی کروں یا آپ کو کچھ معلومات دوں خاص طور پر ایسے ایشیوز پر کہ اگر خدا نوخواستہ آپ کی نوکری چلی گئی ہے تو آپ کے کیا حقوق ہیں اگر آپ پر بینک کا کرزہ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا آپ بینک کا کرزہ ادا کیے بغیر یو اے ای سے واپس جا سکتے ہیں اگر اس طرح آپ نے کر دیا تو آپ پر کیا جرمانہ ہوگا کیا آپ پر دوبارہ انٹری کا بین لگے گا آج میں آپ سے ذکر کروں گا اس وقت یو اے ای میں میں یو اے کی بات کروں۔ میں صرف بے کی بات نہیں کروں گا کہ یو اے ای میں اس وقت سنتالیس اشاریہ، تین فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ کرزوں کے بوجھ دلے دبے ہوئے ہیں سنتالیس اشاریہ تین فیصد لوگ ایسے ہیں جو کرزے کے بہتلے دبے ہوئے ہیں اور ان پر یہ کرزے کس طرح کے ہیں آپ نے بینک سے لون حاصل کیا ہے کار کے نام پر لون حاصل کیا ہے آپ نے کریڈٹ کارڈ حاصل کیا ہے کریڈٹ کارڈ کے اوپر آپ نے شاپنگ کیا ہے آپ مہانہ قسطیں ادا کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی اپارٹمنٹ فلیٹ کوئی کاروبار آپ نے کرزہ حاصل کر کے اسٹیبلش کیا ہے اب اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت وہاں پر جو لینڈنگ انسٹیٹیوشنز یعنی کرز دینے والے جو ادارے ہیں ان کا ایک اپنا قانون ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اتنی آپ کی آمدن ہے اس کو ڈی بی آر کہتے ہیں ڈیٹ برڈن ریشو یعنی آپ کے اوپر آپ کی تنخواہ ہے مثال کے طور پر دس ہزار درم مہانہ اور آپ نے پہلے ہی پانچ ہزار درم کرزہ حاصل کر رکھا ہے تو کوئی بھی دوسرا ادارہ آپ کو مزید ایک درم بھی کرزہ دینے کو تیار نہیں ہوگا یہ وہاں کا قانون ہے یعنی ڈی بی آر آپ کا ڈیٹ برڈن ریشو آپ کا پچاس فیصد ہو یا اس سے کام ہو اب آئیڈیلی کیا ہے آئیڈیلی یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ کی تنخواہ دس ہزار درم ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دو یا تین ہزار درم کرزہ حاصل کریں پھر اس کی ایک ساتھ آپ واپس کرتے جائیں تو آپ کو زیادہ پریشانی یا تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کاروباری ہزارہ خاص طور پر وہ کریڈٹ کارڈز کی صورت میں گاڑیوں کی صورت میں کھروں کی صورت میں کاروبار کی صورت میں یا کوئی الیکٹرانک گوڈز آپ نے کوئی موبائل فون آپ نے کسٹوں پر خرید لیا لیکن آپ کو اس کی قسطیں تو ادا کرنا پڑیں گی لہٰذا اب بہت سے لوگ یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ وہ اس کرزے سے جان کیسے چھڑائیں یہ ایک دلدل ہے اگر چھے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ انٹرس فری ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے آپ سے سروس چارجز کے نام پہ مارک اپ پہ گئے نام پہ یہ کمپنیاں یہ لیتی ہیں ان کا کاروباری یہ ہے مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ اگر ایک ٹیلی فون سیٹ اگر آپ جا کر کیش پر خریدیں تو اس کی قیمت اگر دو ہزار درہم ہے تو وہی ٹیلی فون سیٹ جب آپ کسٹوں پر خریدیں گے مہانہ اکسات پر خریدیں گے تو اس کی قیمت آپ سے اٹھائیس سو درہم یا پچیس چھبیس سو درہم چارج کی جائے گی یعنی پانچ سو درہم آپ سے منافع سود پروفٹ جو بھی آپ اس کو نام دے دیں وہ کمایا جائے گا اب لوگوں کو کرنا کیا چاہیے میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پچیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار درہم قرضہ لیا چیک کے اگنسٹ لیا گھڑی کے اگنسٹ لیا گھر کے اگنسٹ لیا اب وہ قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے یعنی واپس کیونکہ یا تو ان کا کاروبار متاثر ہو گیا یا ختم ہو گیا یا ان کی نوکری چلی گئی ہے اب وہ کیا کریں اب بہت سے ایسے پاکستانی انڈین لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پندرہ بیس ہزار درم کا لون لیا وہ لون ادا کیے بغیر وطن واپس اپنے اپنے وطن واپس چلے گئے اگرچہ ان کے خلاف کوئی موثر کانونی کروائی نہیں کی جا سکتی لیکن آپ کو دوبارہ یو اے ای میں داخلے کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اور جب بھی آپ دوبارہ یو اے ای میں جائیں گے تو آپ کو فوری طور پر حراست میں لے کر آپ سے وہ جرمانہ وصول کیا جائے گا نہ صرف اصل رقم بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جرمانے کی رقم ہے وہ بھی آپ سے وصول کی جائے گی میرا آپ سے آپ کو مشورہ ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کی آمدن دس ہزار یا آٹھ ہزار درم سے اٹھ ہزار درم سے کم ہے یعنی جو مہانہ پانچ ہزار درم کماتے ہیں چیز ہزار درم کماتے ہیں میری ان سے درخواست ہے میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ ایک کریڈٹ کارڈ کے علاوہ کوئی دیگر کرزہ حاصل نہ کریں اور کریڈٹ کارڈ کو بھی اس وقت استعمال کریں جب آپ کو اس کی اشد ضرورت ہو جب آپ کو امرجنسی میں اپنے ملک واپس جانا پڑے اور آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں تو آپ اس وقت کریڈٹ کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں یا خدا نہ خاصتہ آپ کو کوئی بہت اشد ضرورت پڑھ گئے یہ پیسوں کی تو آپ کریڈٹ کارڈ پر پیسے بھی نکلوا سکتے ہیں اور پھر کوشش یہ کریں کہ کسٹوں میں ادا کرنے کے بجائے یک مشبور اکم ادا کر کے یہ کرزے کی لانت اور غبال اور بوجھ سے اپنے جان چھوڑائیں فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ